یہ ہمارا لیسن نمبر 3 ہے سیٹنگ دا پیج لیاؤٹ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پیج لیاؤٹ کو کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے ہم نے پیشل لیسن کے اندر ایک نیا پیج کریٹ کر کے دیکھا تھا اب ہم ذرا تفسیر سے دیکھیں گے کہ پیج کو کریٹ کرتے ہوئے اس کے لیاؤٹ کو کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے یہ پیج ایک ہمارے سامنے ہے اس کو ہم یہاں سے بن کر دیتے ہیں کنٹرول این کی شورٹ کٹ ہے یا فائل میں جا کے نیو کی کمانڈ سے فائل میں فائل کے منیو میں نیو کی جو اپشن ہے ہمارے پاس کنٹرول این جس کی شورٹ کٹ ہے اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے نیو ڈاکیومنٹ کا ایک ڈیالوگ واکس آتا ہے جہاں سے ہم پیج کا جو ہے لیاؤٹ وہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کی کیا اپشن ہمارے پاس موجود ہیں ان کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں جو بنیادی طور پر ہمیں علوم ہونا ضروری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں где تین ہیڈنگ آپ کو سامنے نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو پیج مارجنز کولمز اور ایک یہ نیچے ہیڈنگ ہے ڈائریکشن اور یہ اعوئینٹیشن اور انٹیشن جو ہے یہ پیج کے اندر ہی ہے پیج کے باکس کے اندر ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باکسیز بنے ہوئے ہار اپشن سے متعلق اس کے اندر اس کے اپشنز ہیں تو پیج کے باکس کے اندر ہی آپ کو اور انٹیشن کا بھی باکس ہے انکم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب جو آپشن سباز سے ہم نے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں پیج کا سٹینڈر سائز اے فو سائز جو عمومہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں 210 by 297 ملی میٹرز جس کی ویٹس جو ہے وہ 8.268 انچز اور ہائیٹ جو ہے 11.693 انچز بنتی ہے اگر دیفولٹ میں آپ کے پیج لے اوٹ کے اندر نیو دوکومنٹ کے دیالوک باکس کے اندر یہاں ملی میٹرز آ رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے ابھی ہم آگے جا کے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ یہاں سے پیج کا سائز ایڈجسٹ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کچھ سائز ہمیں یہاں دیئے ہوئے ان میں سے اگر کچھ سائز ہمارے استعمال کا ہو تو ہم دریکٹ اس سائز کو سرک کر سکتے ہیں کہ یہ لمبی رسٹ ہے ہمارے پاس لیکن عمومن ہم اے فور سائز کا ہی پیج استعمال کرتے ہیں اگر ہائیٹ رویٹ ہم نے کو خاص دینی ہو تو ہم ہائیٹ رویٹ کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جس کے مطابق ہمیں ہائیٹ رویٹ سائی ہو اپنے ڈاکومنٹ کے مطابق ہم یہاں سے اپنی ہائیٹ رویٹ انچز کے اندر چینج کر سکتے ہیں ملی میٹرز کے اندر ہو تو ایڈیٹ کی پیفرنسز میں جا کے فائیل پیفرنسز کے اندر ہم لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ כ세 head ہم ان ڈویلی میٹرز کوا اس کے بعد orientation ہے portrait orientation ہم استعمال کرتے ہیں اپنے word processing کے documents کے اندر portrait جو orientation ہے اس کی height زیادہ ہوتی ہے اور width کم ہوتی ہے جبکہ landscape orientation کے اندر width زیادہ ہوتی ہے یعنی چڑھائی زیادہ ہوتی ہے اور height کم ہوتی ہے جبکہ portrait کے اندر height زیادہ ہوتی ہے اور width کم ہوتی ہے چڑھائی کم ہوتی ہے اور لمبائی زیادہ ہوتی ہے اب اس کے بعد یہ میں پاس option ہے کہ ہم کتنے pages کا document بنانا چاہتے ہیں اگر ہمیں ابھی یقین نہیں کہ ہمیں کتنے pages ضرورت ہوں گے تو ہم اس کو one page رہنے دیں تاکہ by default جب ہم ایک page سے کام کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور نیا page خود create ہو جاتا ہے جیسے کہ Microsoft Word کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اگر ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ ہم نے کتنے pages کا document بنانا ہے تو ہم یہاں سے pages کی value جو ہے وہ پہلے سے add کرتے ہیں پر فرصہ ہم یہاں تین pages کا document بنا رہے ہیں اب اس کے بعد margin ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ margin جو ہے وہ left کا right کا top کا اور bottom کا یہ وہ space ہے انفیکٹ جو ہمارے الفاظ کے اور page کے corners کے بیچ میں ہوتی ہے by default 0.5 یعنی آدھا انچ جو ہے یہ height width کے اندر top bottom میں right left جو ہے یہ space ہوگا اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کو کمی جاتا کر سکتے ہیں اب اس کے بعد direction ہے direction میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ left to right right to left یعنی بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں ہم کس طریقے سے اپنے text کو لکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اردو کا text right سے left کو لکھتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم left سے right کو لکھیں کوئی ایسا document ہم بنا رہے ہیں کہ جس میں انگلیش کا بھی text ہے اور کچھ ایسی setting ہے کہ ہم left سے right لکھنا پڑا ہے تو ہم یہاں سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو right to left ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد columns کے option ہے ہمارے پاس کہ ہم columns اگر اپنے page میں add کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ columns بنانا چاہتے ہیں اپنے text کے لئے تو ہم یہاں columns بھی ہونا سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے یہاں ایک ہے ہم اس کو دو کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا فرق معلوم ہو کہ columns کیسے بنتے ہیں بلکہ تین کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھ جانے کے تین columns والا page کس طریقے سے بنتا ہے اب یہ gutter سے مراد یہ ہے کہ آپ کے columns کے بیچ میں جو spacing ہے وہ gutter کہلاتی ہے 0.167 inches یہ beach کی spacing ہے اس کو ابھی ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں یہ settings بلادی طور پہ ہمیں جانا ضرور ہی ہے ان کے بارے میں مزید تفصیل سمجھنے کے لئے ہم آگے اس کی exercise بھی کریں گے لیکن آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ایک دافئے اس کو revise کر لیتے ہیں page کا size جو ہے اس کو set کرنے کے لئے یہ area ہے orientation portrait یا landscape اس کو چھیلنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ portrait میں ہم کام کرتے ہیں landscape میں ہم کبھی ضرورت نہیں بڑھتی ان پیج کے اندر کام کرنے کی کتنے pages ہمیں add کرنے ہیں وہ ہم یہاں سے add کرتے ہیں margins left, right, top, bottom spacing ہے ہماری text اور page کے درمیان page کے columns کے درمیان وہ یہاں سے adjust ہوتی ہے direction یعنی text ہم type کرتے ہوئے right سے left کو آنا چاہتے ہیں left سے right کو جانا چاہتے ہیں ہم یہاں سے option اس کو set کرتے ہیں columns یعنی page کے اندر ہمیں کتنے columns ہیں اس کے ایک مثال آپ کے سامنے ڈڈو کے اخبار ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں columns بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم by کے اندر vertical columns ہوتے ہیں اس کے اندر اوپر سے نیچے کو اور ایک سے زیادہ columns ہوتے ہیں page کے اوپر اور gutter وہ space ہے جو columns کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی ایک column کے text اور دوسرے column کے text اس کی بیچ میں رہے space ہوگا وہ gutter کہلاتا ہے اس کو ہم یہاں سے adjust کرتے ہیں اب ہم ok کرتے ہیں ہم آج سامنے ایک document create ہوگا اس کو ہم دوبارہ سے revise کر لیتے ہیں کہ ابھی جو ہم document بنانا جا رہے ہیں اس کی کیا specifications ہیں اس کی specification یہ ہے کہ اس کا size A4 ہے یعنی اس کی width جو ہے وہ 8.268 inches ہے height 11.693 inches ہے orientation اس کی portrait ہے pages کتنے ہیں وہ 3 ہیں margins left 0.5 right 0.5 top 0.5 bottom 0.5 direction text type کرنے کے جو ہے وہ right to left ہے columns اس میں 3 ہوں گے اور gutter 0.167 inches اس کا gutter ہے اب ہم ok کر کے اپنے page کو create کر کے document کو create کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا document create ہوتا ہے اب دیکھیں کہ جیسی میں نے ok پہ click کیا تو ہمارے سامنے ایک page آ گیا جو کہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے پاس پہلے page تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 columns بنے ہوئے یہ ہمارے margins ہیں ہمارے text جہاں سے ہمارا type ہونا شروع ہونے اس کے اور page کے corners کے بیچ میں جو space ہے یہ margins ہیں آپ دیکھیں کہ 0.5 inches right left top اور bottom پہ دیکھیں bottom پہ بھی 0.5 inch space ہے پھر ہمارے 3 columns ہیں اور ہر column کے بیچ میں آپ کو spacing نظر آ رہی ہے یہ gutters ہیں یہ page layout ہم نے start کر کے دیکھا ہے اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سے دیکھیں تاکہ آپ کو آگے کسی قسم کا confusion نہیں بیچے page create کرنے سے متعلق جیسے new page تو ہم نے file new میں جا کے ok کر دیا تھا page create ہو گیا تھا لیکن اس کے layout کو ہم مرضی سے اگر set کرنا چاہے ان options کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے اب ہم چلتے اپنے آگے لیسن کی طرف کرتے ٹھیکی موسیقی موسیقی